پچھلے کئی دنوں سے چلچلاتی دھوپ اور گرمی سے پریشان لوگوں کو جہاں ایک اور بارش سے رہت ملی تو وہیں دوسری اور لگاتار تین دنوں سے رک رک کر ہو رہی بارش سے جن جیون اتویست ہو گیا گورکپورو شدالے کے پاس ایک کار پر املی کا پیڑ گر گیا کار تو چھتگرست ہو گئی لیکن ایک بڑا ہاتھ سٹل گیا بارش کی وجہ سے لوگ گھروں سے نکلنے سے بچ رہے ہیں اور جو نکل رہے ہیں پورے احتیاط کے ساتھ لگاتار ہو رہی بارش ہونے کے کارڑ لوگ پانی سے بھیگنے سے بچنے کے لیے جہاں بھی سر چھپانے کو مل رہا ہے وہاں چھپتے نظر آئے لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے نگر نگم کی تیاریوں کے کلائی ہی بھی کھلتی دکھی دلادکاری کاریالے سے لے کر شہر کے تمام گلی محلے میں جل جمعوں کی ایستیتی بنی ہوئی ہے چاہے دلادکاری کاریالے سبھی جگہ پانی لگنے کی وجہ سے لوگوں کے آنے جانے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہی نگر آیوکت انجنی کمار سنگھ کا کہنا ہے کہ نگر نگم پرشاسن نے سمی رہتے جولائی ماہ کے پہلے ہی بار اور جل جمعوں کی ایستیتی سے بچنے کے لیے رنیتی بنا لی تھی شہر میں جل جمعوں سے بچنے کے لیے شہر کے 11 ریگولیٹر کے پاس پرماننٹ پمپ لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ شہر کے ایسے 9 پوائنٹ چننیت ہے جہاں جل جمعوں ہوتا ہے وہاں پرماننٹ پمپ لگا چکے ہیں اس کے اترک سنتاون پمپ شہر کے ویبین جگہوں پر لگا چکے ہیں جہاں جل جمعوں کی ایستیتی اتپن ہوتی ہے اس سمبند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت انجنی کمار سنگھ نے کہا موسیقی 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 نگر نگو پرشاشن نے سمیں رہتے جولائی ماہ کے پہلے ہی اپنی باڑھ اور جل جمعوں کی رنیت تیار کر لی تھی اور جل جمعوں سے بچاؤ کے لیے شہر میں 11 ریگولیٹرز کے پاس ہمارے پرماننٹ پمپ لگے ہوئے ہیں اس کے علاوہ شہر میں 9 پوائنٹس ایسے چینیت ہیں جہاں پر جل جمعوں ہوتا ہے وہاں پرماننٹ پمپ ہم لوگ لگا چکے ہیں اس کے اترکت 57 پمپ ہمارے بھیمین جمعوں پر شہر میں لگے ہوئے ہیں جو جل جمعوں کے اسطحیت میں پمپ آؤٹ کرتے ہیں پانی اور اس کے اترکت موبائل پمپ کی بھی بیوستہ ہے میرے کہنے کے تات پر یہ ہے کہ شہر میں کہیں بھی جل جمعوں اگر ہونے کی شکایت آتی ہے تو نیونتم سنبھو سوئے میں اس چھتر کو جل جمعوں سے نجات دلائے جا رہا ہے اس کی پوری سوچی ہے اب 57 اسطحان یا موبائل پمپ کا کہاں کا موبائل پمپ تو آکسمک آوشکتہ کے آدھار پر جاتے ہیں تو موٹے طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ ہاروٹ بندھا پر ایک گیارہ جگہ ریگولیٹر لگے ہوئے ہیں اسپاند پر ہر ریگولیٹر پر ہمارے پرمننٹ پمپس لگے ہوئے ہیں جو شہر کے پانی کو رابطی ندی میں پمپ آؤٹ کرتے ہیں تو اسطحانوں کی سوچی ہم آپ کو اپلپت کرا دیں گے اتنے اسطحانوں کی سوچی ایک ساتھ بتانا سمو نہیں نالوں کی وجہ سے پانی لگنے کی شکایت مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کا تات پر یہ ہے کہ نالوں سے پرواہ نہ ہو پانے کی وجہ سے تو ایسی شکایت کہنی ہی آئی ہے دیکھئے اس کو سمجھنے کی بات ہے کہ جب موشلہ دھار بارش ہوتی ہے تو بارش بہت زیادہ پانی ایک ساتھ بہت زیادہ آتا ہے اور نالوں کی چھمتہ سیمیت ہے پانی کو باہر کرنے کی تو کہیں کہیں تھوڑے سمجھ کے لیے پانی لگنا ایک سوابھائی پرکتیا ہے جو نالے کے مادیم سے باہر چلایتا ہے کہیں اگر گریڈینٹ کی سمجھتیا ہے کہ اگر دھڑاؤ اتنا نہیں ملائے کہ پانی جلدے سے باہر جائے تو ہاں ہم پمپ آؤٹ کرتے ہیں